ویلکم بیک ویورز آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ویب ٹاک کا اکاؤنٹ بناتے ہوئے ہم نے پاسورڈ کیسے لگانا ہوتا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے چلے جانا ہے وہاں پہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں پہ جا کے آپ نے کلک کرنا ہے جیسے لنک اوپن ہوگا تو آپ نے اوپر فالو والا اپشن آئے گا اس کو کرنا ہے اس کے بعد آئے گا جائن لنک یا سائن اپ تو وہاں پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد اگلا اپشن جو آئے گا فرس نیم لاس نیم اور ای میل اور پاسورڈ تو نیم کی جگہ پہ آپ نے اپنا فرس نیم سیکنڈ نیم کی جگہ پہ آپ نے سیکنڈ نیم لکھ دیرنا ہے اگر آپ اپنا اریجنال نیم نہیں لکھنا چاہتے کسی بھی وجہ سے تو آپ کوئی بھی فرزی نام لکھ سکتے ہیں یا اپنی مرضی کا کوئی اور نام جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا نیم سے ریلیٹڈ اس کے بعد اگلا جو جی میل والا اکانڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی میل والا اکانڈ وہی اکانڈ لگانا ہے جو آپ کے پاس یوز ہو رہا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی میل کے اوپر آپ کو وہ میل کرتے ہیں ایک کوڈ جو کہ چار انسوں کا ہوتا ہے تو وہ جو کوڈ ہوتا ہے وہ آپ نے وہاں پہ لگانا ہے تو اس کے بعد ہی آپ کا اکانڈ جو ہے وہ ویریفائی ہوتا ہے اس نے جی میل وہ لگانا ہے جو آپ کے پاس چل رہا ہو چاہے وہ ڈیوائس کسی پہ بھی چل رہا ہو لیپ ٹاپ پہ چل رہا ہے موبائل پہ چل رہا ہے کہیں پہ بھی چل رہا ہو اچھا اس کے بعد جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اس کا اکانڈ بناتے ہوئے اس کے اوپر پاسورڈ کیسے لگانا ہے اس سے کافی لوگوں نے کوئیسن بھی کیے ہیں اور کافی لوگ اس کے معاملے میں کنفیوز بھی ہیں اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں کچھ پوائنٹس ہیں باقی چیزوں سے درہ مختلف اس لیے کہ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ ایٹ لیسٹ ایٹ ڈیجیٹس ہوں یعنی آٹھ ڈیجیٹس جو ہیں وہ اس میں ہونا ماسٹر آٹھ کریکٹرز لازمی طور پر ہوں اس کے بعد اگلی اس میں کنفیوز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو آٹھ ہیں وہ کون کون سے ہوں اصل میں یہ کوئیسن ہے یہاں پہ کنفیوزن ہے اس وجہ سے پاسورڈ بنانے میں لوگوں کو دکت پیش آ رہی ہے اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اس میں آپ نے جو نیم لکھنا ہے یعنی آپ نے جو انگلیش کی لیٹرز لکھنے ہیں وہ سمال بھی ہونے چاہیے اور کپیٹل بھی ہونے چاہیے یعنی وہ مکس ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا فرس لیٹر جو بھی آپ لیٹر لکھنا چاہ رہے ہیں فرس لیٹر جو ہے وہ کپیٹل ہو ٹھیک ہے فارک زیمپل آپ نے اپنا پاسورڈ جو ہے وہ لگانا ہے کالیج ٹھیک ہے اس کا جو سی ہے وہ کپیٹل کر دیں باقی جو سارے لیٹرز ہیں وہ سمال کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کپیٹل لیٹر اور سمال لیٹر کا مکسر ہو گیا کیونکہ ہم نے ایک جو ہے وہ کپیٹل کر دیا آپ چاہیں تو زیادہ بھی کپیٹل کر سکتے ہیں لیکن کپیٹل اور سمال دونوں کا ہونا لازمی ہے یہ لازمی آپ نے کرنا ہے کہ کپیٹل اور سمال کا مجموعہ ہو اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اس کے اندر ڈیجٹس بھی ہونا ضروری ہے ڈیجٹس بھی مست ہوں ڈیجٹس کے عمدے 1,2,3,4,5,6,7,8 وغیرہ وغیرہ ان میں سے بھی کچھ ڈیجٹس آپ کے پاسورڈ میں ہونا لازمی ہیں ادروائز پاسورڈ نہیں بنے گا ان میں سے کون سے لگانے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جو بھی لگا سکتے ہیں چاہے آپ ایک لگائیں چاہے دس لگا لیں جتنے مرضی لگائیں لیکن ہونے مست ہیں یعنی ایک سے لے کر آن ورڈ جتنے بھی آپ لگائیں یعنی کوئی نہ کوئی ڈیجٹ مست ہو تو یہ ایک پاسورڈ کا اگلہ طریقہ ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک اور کنفیوین یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ دو چیزیں تو ہم نے لگا لی یعنی کیپٹل لیٹر بھی لگا لیے سمال لیٹر بھی لگا لیے اور ڈیجٹ بھی لگا لیے ابھی بھی آپ کا پاسورڈ کمپلیٹ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس میں کچھ اور چیزیں بھی ریکوائرڈ ہیں اور کونسی چیزیں ریکوائرڈ ہیں اور اس کے اندر یہ آپ کو سکرین کے اوپر ایک لسٹ نظر آ رہی ہوگی اس لسٹ میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایک ڈیجٹ جو ہے وہ آپ نے لازمی طور پہ اپنے پاسورڈ میں لگانا ہے تو آپ کا پاسورڈ کمپلیٹ ہوگا ادر وائز کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اس میں سے آپ ایک در ریٹ آف لگا سکتے ہیں یا باقی سیمبلز میں سے جو بھی آپ کو سیمبل پسند ہے وہ آپ لگائیں گے تو آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو پاسورڈ جو آپ کا ہے وہ آسانی سے لگ جائے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ